مجھ کو حیاتِ خضر اگر وہ عطا کرے ان کی سنا میں عمر گزاروں خدا کرے اور دیکھا کروں گا میں بھی جمالِ شہِ رسول دیکھا کروں گا میں بھی جمالِ شہِ رسول اللہ مجھ کو نظرِ ویسی عطا کرے مجھ کو حیاتِ خضر اگر وہ عطا کرے ان کی سنا میں عمر گزاروں خدا کرے اور یوں آگئی ہے خلد بناہی سنگار کے یوں آگئی ہے خلد بناہی سنگار کے اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے اس کو کہو کہ خاک مدینہ ملا کرے اور لذت فراقِ یارتی ہے خود دوائے دل لے عاشق تڑپ اٹھے جو مسیحہ دوا کرے ایک مرتبہ درو دفاق پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم کے سیارے دیوانو بس آپ شانتی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں کمیت کی فتنی کے ضرورت نہیں دردی آنے کے ضرورت نہیں چند میرٹ بس کی جس لیجئے ہم اپنی طاقت پر کمنٹ کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے ہمارے پاس بیلڈنگز ہیں ہمارے پاس محلات ہیں ہمارے پاس پاور میں ایک بات آپ صرف کہوں گا جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا کمال نہیں ہے صرف اور صرف رب کی عطا ہے گھمنڈ تکبر اکڑنا یہ اپنی دولت پر بھروسہ کرنا یہ اپنے آل اولاد پر اترانا اپنی بیلڈنگوں پر اترانا یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا چونکہ ایمان والے یہ جانتے ہیں کہ اگر رب چاہے تو صرف تیس سیکنڈ کے اندر بڑے بڑے محلوں کو زمین میں گئے گیں بڑے بڑے محلوں کو زمین کے اندر دھسا دیا تھا صرف تیس سیکنڈ کے اندر اور رب اگر چاہے تو دس دس دن تک چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کن تلو ملبے کے اندر دبے رہنے پر بھی زندگی دے دیتا ہے یہ اگر ہماری دھڑکنیں چل رہی ہیں اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو یہ ہمارا تمہارا کمان پروردگار کی عطا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے جبانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے محفلے تو سجا لیا تم نے جلسے تو کر لیے تم نے علماء کو تو بلا لیا آج ہر بستی میں جلسے ہوتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ کیا ہے ریزلٹ کیا ہے مجھے بتائیے جلسے سے پہلے اگر بستی میں اگر دس نمازی تھے تو جلسے کے بعد میں آٹھ ہو جاتے ہیں گیارہ نہیں ہوتے جلسے سے پہلے اگر ہم شرابی تھے تو جلسے کے بعد بھی شرابی رہتے ہیں اگر جلسے سے پہلے ہم ماباب کے ساتھ بدتمیز ہی کرتے تھے تو جلسے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں مجھے بتائیے نتیجہ کیا نکلا ہے ریزلٹ کیا ملا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں ان محفلوں میں رسمن نہ آیا کرو ان محفلوں کو رسمن نہ سجایا کرو بلکہ کچھ لینے کے مقصد سے آیا کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سب کچھ کرتے ہو لیکن وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم اپنے دل میں رب کے خوف کو بساؤگے وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤگے اللہ اکبر کبیرہ آج ہماری آنکھیں خوش ہو چکی ہیں آج ہمارے آنسو رب کی بارگاہ میں نہیں گرتے اللہ اکبر کبیرہ لیکن وہ جو بڑے تھے وہ جو متقی تھے وہ جو پریزگار تھے وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں ہم تو سوچتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت بہت سستی چیز ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فروردگار میں تیری بارگاہ میں توفہ دینا چاہتا ہوں فروردگار تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے فرم نے فرمایا اے میرے عیسیٰ اگر تحفہ دینا ہے تو اپنے آنکھوں اپنی آنکھوں کے آسوں کا تحفہ دو اگر تحفہ دینا ہے تو اپنے دل کے سوز کا تحفہ دو اگر تحفہ دینا ہے تو اپنے دل کے اپنی دل کی رکت کا تحفہ دو خشو اور خضو کا تحفہ دو اللہ اکبر میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری آنکھیں کتنی بھیگتی ہیں تمہارے سر رب کی بارگاہ میں کتنے جھکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آج ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اپنی نیو جنریشن کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں ہم کہتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں کہ آقا سے محبت کرتے ہیں مجھے بتاؤ کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں میرے نبی کی صیرت کے مطابق گزر رہی ہو مجھے بتاؤ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل میرے نبی کو بنایا ہو نہیں پیارے آج ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ کسی کا آئیڈیل کوئی ٹکٹوکر ہے کسی کا آئیڈیل کوئی ناچنے والا ہے کسی کا آئیڈیل کوئی ایکٹر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنیں بیٹھی ہیں کتنی بہنیں ہیں کتنی بیٹھیا ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا کتنی بیٹھیا ہیں جنہوں نے سیدہ سیدہ طاہرہ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھتا ہو نہیں کوئی ہلوئنگ کو فولو کر رہی ہے کوئی کسی اداکارہ کو فولو کر رہی ہے کوئی کسی اسٹاگرام اور فیس بک پر ریل بنانے والی کو فولو کر رہی ہے میری بہن بیٹیوں سنو تم دنیا میں کسی ہیروین کو فولو کرنے نہیں آئی ہو بلکہ تم سیدہ طیبہ تاہیرہ کو فولو کرنے آئی ہو سنو بیٹیوں اگر چاہتی ہیں بینیں اگر چاہتی ہیں کہ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو یاد ترو اس دن کو کہ جب ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے محشر کا میدان ہوگا اللہ اکبر کبیرہ سیدہ طیبہ تاہیرہ حضرت فاطمہ آئیں گی جب حضرت فاطمہ کو جنگ کی طرف لے جایا جائے گا تو رب کی طرف سے حکم ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا اپنے سروں کو جھکا لو فاطمہ بنت محمد آ رہی جب حضرت فاطمہ آئیں گی تو حضرت فاطمہ کو ستر ہزار ہوروں کے چھرمٹ میں جنت میں لے جایا جائے گا اس کے باوجود ستر ہزار ہوروں کے چھرمٹ میں لے جانے کے باوجود تمام اہل محشر کو نیچی نظریں کرنے کا حکم ہوگا بیٹی آگر چاہتی ہے کہ جنت میں ان کو سیدہ طیبہ تاہیرہ کا پڑوس نصیب ہو تو سنو کسی ہیروئن کو فالو مت کرو سیدہ طیبہ کی گریز بن جاؤ سیدہ طاہیرہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کرتی سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرات سبحان اللہ لیکن ہم نے کہا نا ہم چھوٹے لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں ہتاکار لوگ ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم تو سوچتے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں یار مولگیوں کا کام ہے ان کو ڈائریا ہو گیا چیخنے چلانے کا ان کا تو پیش آئیے تو بولتے رہتے ہیں ارے یار ہر وقت قبر کی بات ہر وقت حشر کی بات جب دیکھو قبر کی بات کرتے ہیں آئے ہے چار دن کی زندگی ہے جینے دو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہ پر گناہ کر کے ہم نے اپنے دلوں کو اتنا کالا کر لیا اتنا سخت کر لیا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن وہ جو پڑے تھے وہ جو متقی تھے وہ جو پریزگار تھے وہ اللہ کی خوف سے رویا کرتے تھے وہ اللہ کی خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خادم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں چشمان مقدس سے آنسو رواہ ہیں خادم عرص کرتا ہے حضور میں نے ساری زندگی آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے دیکھا ہے آپ نے کبھی بھی کوئی کام خلاف شرح نہیں کیا ہے اتنا استراب کس لیے ہیں اتنی بے قراری کس لیے ہیں اتنا روتے کیوں ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے قادم سن میرے چانے والے سن گناہکار اس لیے روتے ہیں غطاکار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے اور پریزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہونا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو پھر میں پوچھتا ہوں تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے تیرا دل کیوں نہیں پسیجتا تیرے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے تیرا سر مسجد میں کیوں نہیں جھکتا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں آم میں تجھے آئینہ دکھا دوں آقا کریم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں جیسے ہی حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل ذرا ایک بات تو بتاؤ میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائل کو کبھی ہستے نہیں دیکھا کبھی مسکراتے نہیں دیکھا اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا سنا تو فرشتوں کے سردار سید البلائی کا اللہ اکبر حضرت جبرائیل رونے لگتے ہیں اللہ اکبر جب رونے لگے تو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل رونے کی وجہ کیا ہے اس استراب کی وجہ کیا ہے روتے کیوں ہو اللہ اکبر تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے ہم نے ابلیس کا انجام دیکھا جب سے ہم نے ابلیس کا عشر دیکھا ہے تب سے لے کر فکر لگی رہتی ہے کہ یہ اللہ کے کسی حکم کو بجالانے میں دیری نہ ہو جائے یا رسول اللہ اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں علماء کے ساتھ بتمیزیاں کرنے والوں مسجدوں کا راستہ بھلانے والوں قرآن کو تاکھ میں اٹھا کے رکھنے والوں مجھے بتاؤ تمہارے آنکھوں میں آسو کیوں نہیں ہیں تمہاری آنکھیں خوش کیوں ہو گئی ہیں اللہ حکبر قبیرہ میدان محشر ہوگا یعبا نحشو المتقین الالرحمانی وفدہ یاد کرو اس دن کو یاد کرو اس وقت کو کہ جب پہزگاروں کو متقیوں کو نیکوں کو رحمان کی طرف پولہ بنا کر میمان بنا کر لے جایا جائے گا وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ الٰہِ چَهَنَّمَ وِرْدَ اور کناہگاروں کو خطاکاروں کو اس انداز میں بھوکا اور پیاسا لے کر جایا جائے گا اس طرح سے ہاک کر فرشتے لے جائیں گے جس طرح سے آج جانوروں کو بھوکا اور پیاسا لگ کے سہارے ہاک آ جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ پہلے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو کسی کے ماتے پر اس کے ماتے پر اس کے گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا اگر رات کے اندھیرے میں کوئی شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پر کوئی زنا کرتا تھا اس کے ماتے پر زانے لکھا ہوتا تھا ساری دنیا چان لیتی تھی کہ اس نے گناہ کیا ہے اس نے چوری کی ہے اس نے زنا کیا ہے اس نے شراب پی ہے مسلمانوں ہم کون سا گناہ نہیں کرتے تھے اگر آج تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال نہیں یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو جس طرح سے آج ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے اللہ اکبر اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں بھی آقا کریم تمہاری مغفرت کرائیں تمہاری شفاعت کرائیں تو پریلی سے نظریہ ملتا ہے آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ محنت کرنا پڑھے سبحان اللہ سمجھ میں آرہی بات آپ کی بس زیادہ دیر ہے کچھ ٹیم کی باتیں اور سنگیتیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جیوان آج ہم دس دیس لاکھ روپیاں کھانے ہیں تو ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر علماء ہمیں سمجھائیں امام صاحب کہیں نماز پڑھ لیا کرو آپ کو تاروبار اچھا کر گا تو آج کل دس دیس لاکھ روپیاں کمانے والے کہتے ہیں یار مولینوں کو کیا ہے مولینوں کا تو دس پندرہ ہزار میں کام چل جائے گا اتنا بڑا بزنس سمال رہا ہوں کہ امپائر چلا رہا ہوں اگر میں تمہاری طرح نماز کے لیے وقت نکالنے لگوں پانچہ وقت مسجد میں آنے لگوں قرآن پڑھنے لگوں تو میرا اتنا بڑا بزنس کون سمالے گا کہ دس بیس لاکھ روپیاں کمانے والوں کی حالت ہو جاتا ہے آج رہا تجھے آئینہ دیکھا دس بیس لاکھ روپیاں کما کر رب کو بھولنے والوں مسجدوں کا راستہ بھلا دینے والوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھوٹا ہے وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام خبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ حبر کے صداوں کو بلند کیا وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز کرنے وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اب آخ خلیفہ اول کی طرف ذرا اونچا بولے شیخین کا تذکرہ کیا کرو اپنی محافل میں اور بالخصوصی سیریاں اہلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ساتھ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام میں بالخصوص شیخین کا تذکرہ کیا کرو کیونکہ ہم بریلی والے ہیں اور حضرتِ امیرِ معاویہ کا بھی ہم بریلی والے ہیں ہم نبی کے اہلِ بیت سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں آج ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی آج ہمیں فرق نہیں پڑتا اللہ اکبر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یارِ حیات بھی ہے درا اونچا بولو یارِ حیات بھی ہے وہ صرف یارِ حیات نہیں یارِ غار بھی ہے اور بعدِ وسال یارِ مزا اللہ اکبر وہ صدیق اکبر کسی صحابی کی صحابیت کے بارے میں پتا لگا احادیث سے حضرت کریم نے فرمایا کہ بھلا میرا صحابی ہے آپ جب کتب اُڑھائیں گے آپ کو پتا لگے احادیث سے پتا لگتا ہے لیکن صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی صحابیت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود قرآن میں کر رہا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَازَتْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللَّهُ بَرْقَبِيرًا وہ صدیق اکبر جن کی پیدائش سے پہلے ہی آسمانی کائنات میں لقب صدیق پڑ گیا ہجرت کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ مولا علی مشکل کشاہ کو اپنے بستر پر لٹھایا کہ بعد جیسے ہی باہر نکلے جیسے ہی باہر آئے تو میرے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنے ساتھ دو ہونٹنیوں کو لے کر میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ ہجرت کرنا ہے جبرائیل جانتے ہیں علی جانتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں کیسے بتایا؟ تم کیسے جانتے ہو؟ تو حضرتِ صدیقِ اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اشارتاً کنایتاً ایک دن کہا تھا کہ اللہ کے ایک بندے کو ہجرت کا حکم ہوگا وہ رات و رات ہجرت کرے گا باہر نکلے گا اپنے دوست کا انتخاب کرے گا اور ہجرت کر جائے گا یا رسول اللہ تب سے لے کر آج تک آپ کا ابو بکر ہر رات کو آپ کے دروازے پر دو دنیاوں کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ آقا جب بھی ہجرت کریں مجھ غلام کو اپنے ساتھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات سناو اے یعنی میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کی بات ہوتی رہے اور نسمت آرہ آج وہ لوگ دیکھو ذرا ارے یہ تو نبی کا دل چاہتا ہے حضرت ابو بکر کے نام سے چڑنے والا کڑنے والا ارے یہ تو میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں بات ہوتی رہے جب میرے نبی نے اتنا فرمایا دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کے واقعہ سنانا شروع کر دی ارض کیا یا رسول اللہ میں چار سال کر میرا والد مجھ کو بدھانے لے گیا اور بدھانے لے کر کہا یہ تیرا بدھانے لے جا کر کہا یہ تیرا بلندو والا خدا ہے اس کو سجدہ کر اس کی عبادت کر یا رسول اللہ جب میرے باپ نے اتنا کہا تو میں نے اس سے کہا بدھ سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا دے یا رسول اللہ جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پتھر کو اٹھایا جیسے ہی مارا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر گیا یا رسول اللہ میری ماں نے میری ماں کے پاس میرا والد مجھے لے کر آیا میرا کان پکڑ کے اور میری والدہ سے کہا کہ یہ ہمارے خداوں کا باغی ہو گیا اس نے ہمارے معبود کی توہین کی ہے اللہ اکبر آقاد کریم کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق عاظم بھی ہے دیگر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میرا والد میری والدہ کے پاس لائے کہا کہ اس نے بغاوت کی ہے اس نے توہین کی ہے اللہ اکبر اس نے یہ گل کھلایا ہے یا رسول اللہ جیسے ہی میرے والد نے میری والدہ سے کہا تو میری والدہ نے میرے والد کو جواب دیا سنو اس بچے سے بطوں کو سجدہ کرنے نہ کہو یہ بچہ بطوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا بلکہ بطوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو آزاد کرنے آیا یا رسول اللہ میری والدہ نے کہا کہ سنو جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا میرے پیٹ میں تھا تو میں کھانا بنانے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی میں آٹا گوندنے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی میں گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی کوئی تکلیف نہ ہوتی لیکن جیسے ہی بدھ خانے جا کر میں بدھ کو سجدہ کرنا چاہتی تھی یہ بچہ میرے پیٹ میں آکڑ جاتا تھا اور مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا باتیں چل رہی ہیں اتنے میں حضرت مرفارو کے آزم نے کچھ بول دیا ہمارے اکرام بیٹھے ہیں میں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں یہ میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں اور مفتی ہیں میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ چار سال کے عمر میں کیا ہوا ہے ابو بکر کو کیسے یاد اس کو کوئی دوسرے بے میں نہ لے جائے یاروں کی محفل ہے سوال ہو سکتا ہے بات ہو سکتی ہے اللہ اکبر آپ مجھے بتائی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ یاد ہو کہ چار سال کمور میں کیا 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 مجھا بلو کوئی ہے ایسا نہیں ہے نا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کوٹوں کے سر با حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آئے جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے میرے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل سے یہ جبرائیل تم کیسے آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ سوال ابو بکر پہ ہو اور جواب دینے جبرائیل نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ رب کا فیصلہ ہے رب کا حکم ہے کہ میرے محبوب کے یاروں کو جا کر بتا دو کہ یہ ابو بکر جوٹ نہیں بولتا ہم نے اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھتا یہ سچا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوان واقعہ آپ نے سنا ہے واقعہ سنانا مقصد نہیں جنگ تبوک کے موقع پر کوئی کتنا مال لائیا لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو بلکہ فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو عرض کیا یار جو کچھ تھا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے آیا رہی بات گھر والوں کے لئے چھوڑنے کی تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں تو پتہ لگا یہ جو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے اس عقیدے کے فاؤنڈر امام احمد رضا خان علی الرحمت و الرزوان نہیں ہے انہوں نے تو اس نظریوں کو فروغ دیا ہے بلکہ نبی کو حاضر و ناظر جان اس عقیدے کے فاؤنڈر ابو بکر صدیق ہے جب کچھ نہ بچا تو جسم کو چھوپانے کے لئے گودڑی پہن کر آئے گودڑی پہن کر آئے لباس پہن کر آئے اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق گودڑی پہن کر آئے ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے حضرت میر عبدالواحد بالگرام اس موقع پر بڑی اچھی بات لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول جب حضرت موسیٰ قلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں آئے یعنی کوہ تور پہ گئے کلام کرنے کے لئے عرض کیا پروردگار میں تیرے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو حضرت موسیٰ نے جب اتنا کہا تو رب نے فرمایا موسیٰ اپنے پاس مال بھی رکھتے ہو اور ہمارے خاص بندوں میں آنا بھی چاہتے ہو اللہ اکبر جب اتنا فرمایا تو حضرت موسیٰ نے سارا مال راہ خدا میں دے دی سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اپنے جسم کو چھپانے کے لئے گودڑی پہن کر آئے تاک کا لباس پہن کر آئے اللہ اکبر بات مقابلے کی نہیں کر رہا بات کمپریزن کی نہیں ہے بات ادا کی ہو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے قلیم ہیں لیکن ان کی اقتدامیں وہی کام فرشتوں سے نہیں کرایا گیا لیکن جیسے ہی میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی گودڑی پہن کر آئے ہیں اتنے میں میرے نبی نے دیکھا کہ فرشتوں کے سردار سید الملائی کا حضرت جبرائیل گودڑی پہن کر آئے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل تم تو فرشتے ہو تم یہ کیا پہن کر آئے ہو تو جبرائیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف جبرائیل نے نہیں بلکہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھئے جو آپ کے ابو بکر نے پہنا ہے وہی سارے فرشتوں نے پہنا ناری تقبیر ناری رسالت عظمت صحابہ عظمت صدیق اکبر ناری تقبیر ناری رسالت سبان اللہ بات بہت لمبی ہو جائے گی میں خوف خدا کی طرف آتا یعنی کہا ہم خوتے لوگ ہیں جناہدار لوگ ہیں حتاکار لوگ ہیں اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن وہ جو بڑے تھے وہ جو متقی تھے وہ رب کی بارگاہ میں آسو بہایا کرتے تھے جن کے ستے میں ہمیں اسلام ملا جن کے ستے میں ہمیں قرآن ملا جنہوں نے ہماری خاتر نجانے کتنے سخموں کو برداشت کیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک تافلے میں موجود ہیں لوگ گھڑوں پر سوار ہیں تافلہ چل رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کی پیارے دیبانوں چلتے چلتے اسی قاری قرآن نے ایک آیت پڑ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا قسم خدا کی حضرت عمر فاروق عظم نے جب اس آیت کو سنا تو آپ کی چیخ نکلی آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے سفر کو ملتبی کر دیا گیا حضرت عمر فاروق عظم کو اٹھا کر کے گھر پہ لایا گیا لانے کے بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ حضرت عمر فاروق عظم ایک طویل عرصے تک ایک طویل مدت تک بیمار رہے لوگ آتے اور کہتے اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ اللہ اکبر رات دن رب کی نافرمانیہ کرنے والو رات دن رب کی ناشتری کرنے والو پھر سینہ تان کر چرنے والو ذرا غور تو کرو اللہ اکبر جب لوگ کہتے ہیں اے عمر کسی حکیم کو دکھاؤ اے عمر کسی طبیب کو دکھاؤ تو حضرت عمر فاروق عظم فرماتے ہیں اے آنے والو عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ عمر صحت یاب ہو جائے عمر تندرست ہو جائے تو رب سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے معافی کا پروانہ دے میں پوچھتا ہوں تجھ سے کس نے غافل کیا تجھے کیوں نہیں ڈڑتا رب کے خدق سے کیوں نہیں سوچتا آخرت کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتا قبر کے بارے میں عمر فاروق عظم میری کیا مجال میں ان کے بارے میں یہ جملے استعمال کرو خلیفہ وقت ہو کر ازاق کی بارگاہ میں اتنی آجزدین کے ساری اتنی توازوں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کیا ہے کہ تمہارے پاس حضرت عمر جیسے سجدے ہیں پاسیل بکھی کی جائے تک کہ تمہارے پاس حضرت عمر فاروق عظم کے علم کا کوئی حصہ ہے آج ہم مغرور ہو جاتے ہیں متکبر ہو جاتے ہیں ہم سینہ تان کے چلتے ہیں ارے رب کے غزب سے لیکن عوام ویسے کی ویسے نہیں میں ماتی چاہوں گا علماء اکرام سے ہم بھی کہیں نہ کہیں اکٹن کرتے کرتے اکٹن کرتے کرتے اکٹر بن گئے اپنے ہم عمر علماء کو مخاطب کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی اکٹن کرتے کرتے صرف اکٹر بن گئے ہم نے سمجھا کہ صرف تقریر کرنا ہمارا کام ہے صرف لوگوں کو باتیں بتانا ہمارا کام ہے خود عمل کرنا ہمارا کام نہیں ہے پوستہ ہوں کتنے مولوی ہیں جو مالی کے نصاب ہوتے ہوئے زکاة نگے کے کتنے مولوی ہیں مجھے بتائیے میں علماء کی انسٹ نہیں کر رہا لیکن میں سکر بھی لانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے یہ جو زکاة کا چیپٹر ہے اسم سمجھا کی اسلام میں اکریس چیپٹر پر عمل کر لیا جائے تو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر دنیا میں ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہے لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ صرف بات کرنا اور بتانا مقصد ہے عمل کرنا مقصد ہے مرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس مجھنا چاہتا ہوں ہماری سکترستی سال کی زندگی ہے ساٹھ سال سکتر ساٹھ میں کہتا ہوں آپ سو سال جی لیں گے لیکن مجھے بتائیے آپ سو سال کی زندگی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں اس قبر کے لیے کچھ کرتے ہو جس قبر میں ناپتہ سیکھو سال کرتے ہیں جب تک کیامت رائے گی اس اندھیری قبر میں رہنا ہوگا آج تمہیں لوگ مصروف رکھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں چورائے پر گزارتے ہو لیکن مسجدوں میں دس منٹ کے لیے ٹائم جانے کے لیے نہیں ہوتا دوست کہتے ہیں کہ میرے یار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بیوی کہتی ہے میرے شوہر میرے سرطاج آپ ہم سے دور نہ جائے ہم کمیں گزارا کر لیں گے لیکن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے آج دوست رات کو گھنٹوں گھنٹوں مصروف رکھتے ہیں اللہ اکبر تُو نے انہی دوستوں کی خاطر مسجدوں کا راستہ بھولایا انہی کھر والوں کی خاطر مسجدوں کا راستہ بھولایا تُو نے اس کریم رب کو بھولا دیا اس دنیا کی خاطر جس جو کریم رب تجھے سکتر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم نے اس مدینے والے آقا کو بھولا دیا جس مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں میراج کی رات بھی نہیں بھولایا میرے رب نے بار بار فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے ہم نے اس نبی کو بھولا دیا جس نبی نے ہمارے لیے تھائیس سال تک ہاؤس ارشتٹ زندگی گزاری اللہ اکبر کبیرہ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اپنے بیٹ پر پتھر باندے اللہ اکبر ہم نے اس نبی کو بھولا دیا میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں جن کے لیے تو آج قرآن کو بھول بیٹھا ہے جن کے لیے آج تو مسجدوں کا راستہ بھول بیٹھا ہے یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی جس دن تیری سانسیں رکیں گی یہ ساری دنیا بے وفا ہو جائے گی یہ ساری دنیا تُس سے مو موڑ لے گی جو تیرے اپنے ہوں گے وہ تجھے دفن کر کے سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ اکبر کبیرہ ہم نے دیکھا ہے جو قریب ہی ہوتے ہیں جو رشلار ہوتے ہیں امام صاحب کی طرف عواف بلم کر کے کہتے ہیں امام صاحب ازان آپ پڑھ دینا اللہ اکبر کبیرہ ہم نے تو لوگوں کو قبرستان میں راجنیتی کی بات کرتے دیکھا ہے پولیٹکس کی بات کرتے دیکھا ہے جب تک تیری دھڑکنیں ہیں جب تک تیری ساسیں ہیں تب تک تیری امپورٹنس ہے تب تک تو لوگوں کے لیے ضروری ہے جب تیری دھڑکنیں رکیں گی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا لوگ تجھے قبر کے اندر دفن کر کے ایسے بھاگیں گے جیسے جانتے ہی نہیں تھے اب اندھیری قبر ہے اور تو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ قبرِ عذاب سے بھری ہیں قبرِ کیڑوں سے بھری ہیں قبرِ بچووں سے بھری ہیں قبرِ ساپوں سے بھری ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اب اندھیری قبر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پکارنے والا نہیں ہے مجھے بتائیے کیا کبھی ایسا ہوا دس پندرہ دوست آپس میں محبت کرتے تھے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو باقی دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ ہمارے بغیر رہ نہیں پاتا تھا یہ ہمارے بغیر وقت نہیں گزار پاتا تھا چلو آج اس کی قبر میں پہلی رات ہے یہ اندھیرے میں گھبرائے گا آج اس کی قبر پر رات گزار دیتے ہیں نہیں پیارے سب سے پہلے اپنے بھاگتے ہیں اللہ اکبر اب اندھیری قبر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پکارنے والا نہیں ہے اللہ اکبر بڑے بڑے امیر ذاتیں امیر ذاتیاں آج قبروں میں بڑے چیخ رہے ہیں اللہ اکبر اب تُو ہے اور تیری قبر ہے اب کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہے لیکن میرے پیارے نبی کے پیارے دیوان ہو جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم دوڑ دے جس اندھیری قبر میں بیفی کی معبت دم دوڑ دے جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو آمینہ کے لال کا پیار آخری بات آپ کے سامنے رجیس کے بعد دستار بن لیتا ہے مرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سے میں اپنے بزرگ علامہ سے دعائیں چاہتا ہوں میرے لئے دعا فرمائیں اور میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں آپ کو اور ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے میدانے میں ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے آج ہر شخص کو سائب ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے رب طرف پلٹنے کی ضرورت ہے میرے رب ماذا اللہ میرے رب کا کرم کم نہیں ہوگئے رب کے خزانے میں کمی نہیں آئی آج بھی اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اور اپنے رب کے سچے دل سے ہو جاؤ تو میں قسم کھا کر دے کہتا ہوں اگر تم آج بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے سجدے کرنے لگے تو تو رب کی رحمت تم پر بارش بن کے لئے لیکن میں نے کہا نہ کہ ہم چھتے لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں ستاکار لوگ ہیں لیکن وہ جو بڑے تھے متقی تھے پریزگار تھے وہ رب کے خوب سے بڑا رویا تھے آج کل کا نوجوان تو ہستا ہے ہستا ہے محفلوں میں بھی ہستا ہے قبر پہ بھی ہستا ہے اگر اس کا وقت ابھی دیکھایا پھنے حضرت مفتی آزم سنبھل حقریر فرما رہے تھے تو ایک اسٹیج کو چیزیں ہکرہ تھے اور ایسی بھیانہ کھسی تھی اس کی وجہ کیا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم نے سمجھا ہی نہیں ہماری کل پتھر ہو چکے ہم نے سوچا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا بس کافی اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہی چیارے آمیس کے بتاؤں حضرت امام بھو علی حیاتی فرما آخری بات حضرت امام بھو علی حیاتی فرماتے ہیں حضرت امام بھو علی حیاتی فرماتے ہیں حضرت امام بھو علی حیاتی فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے ایام میں ایک عجیب منظر دیکھا جن کے اجالے میں لوگوں کی پھیڑ پھی رشت تھا کراوک تھا میں نے سوچا کہ جب رات کا آخری پہر آئے گا آخری حصہ آئے گا جب کوئی نہ ہوگا سہنے کعبہ میں جب میں کعبت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں گا اور اپنے رب سے دعائیں کروں گا یہی خیال لے کر حضرت امام بھو علی حیاتی فرماتے ہیں جیسے ہی رات کا آخر حصہ آیا آخری پہر آیا حضرت امام بھو علی حیاتی اپنے قدموں کو سہنے کعبہ میں کے لیے بڑھاتے ہیں اللہ اکبر جیسے ہی سہنے کعبہ میں داخل ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں تو حضرت امام بھو علی حیاتی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اچھی منظر دیکھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں حیران رہ گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبت اللہ کے سہن میں ایک بزرگ کھڑا ہے اللہ اکبر اور وہ بزرگ زارو قطار رو رہا ہے اس کا استراب دیکھنے لائق ہے اس کا انداز تکلم دل کو چھلنی کر رہا ہے اللہ اکبر اس کے جملے دل کو پھار رہے ہیں وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے پربردگار تو مجھ سے راضی ہو جا پربردگار تو مجھے معافی کا پروانہ دے دے بار بار اپنے سر کو پتھر پر پٹک رہا ہے بار بار اپنے سر کو پتھر پر مار رہا ہے اللہ اکبر امام بولیتی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے انداز تکلم کو دیکھا جب میں نے اس کے الفاظ کو سنا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید کوئی گناہکار نظر آتا ہے کوئی بڑا خطاکار نظر آتا ہے اللہ اکبر اتنے میں امام بولیتی فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس دعا کرنے والے کی کیفیت بدلتی ہے اور آواز بلند ہوتی ہے ارز کرتا ہے پروردگار اب معافی کر دے پروردگار اب راضی بھی ہو جا اور ارز کرتا ہے پروردگار میری تجھ سے انتجا ہے میری تجھ سے آرزو ہے کہ میدان محشر مجھ سے حساب نہ لینا مجھے اپنے کرم سے یوں ہی چھوڑ دینا مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا اللہ اکبر لیکن اس کے بعد وہ دعا کرنے والا کہتا ہے پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے اگر حساب لینا ہی ہو پھر مجھے نابی نہ کر کے اٹھوں مجھے محبوب کا سامنا کیسے کروں گا پریزگاروں کا سامنا کیسے کروں گا اللہ اکبر امام بولیہیتی فرماتے ہیں اتنے میں اس دعا کرنے والے کی کیفیت بدلتی ہے اور وہ پہ ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے میں نے توڑ لگائی کہ چلو قریب چل کے سہارہ دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن دنیا بالو امام بولیہیتی فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی قریب جا کر کے دیکھا تو میرے پیرو کے نیچے سے زمین نکل گئی میرا کلیجہ پھٹ گیا میرا کلیجہ بھوکوا گیا ارے یہ کوئی گناہکار نہیں ہے یہ تو وریوں کا سردار غوثِ آزم چیلانی وہ غوثِ آزم جو پیدا بھی ہوئے ہیں تو فطرتِ شریعت پر پیدا ہوئے فطرتِ بشریعت پر نہیں وہ غوثِ آزم جو رمضان کے مہینے میں ماں کی آغوش میں رہ کر روزے رکھ وہ غوثِ آزم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبدالقادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ فرما دے عبدالقادر کھانا کھالو جو افتر اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشر روز رہائے من فضیر گر تمی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہا بگیر میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں وقت اجازت نہیں دیتا گرنا میں گفتگو اور کرتا اور میں سوچ رہا تھا تاکہ سنجیدہ ہو کر کے سانچی قصہ سکون کے آپ گفتگو کروں گا وقت بھی بہت ہو چکا ہے ہماری ماں وہنیں بہتنے ہیں آپ بھی بہتے ہیں دستاربندی ہونا ہے اور ہمارے بزرگ علامہ بھی تشریف رکھتے ہیں کافی وقت ہو چکا ہے پھر کبھی موقع ملا تو دیکھا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہی پر گفتگو ختم کر لی جائے اور دستاربندی شروع کر دی جائے موافید باگا موسیقی